پاس آتا ہوں روی جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بات جورج کریے نے بولی سندے جاتا ہے کہ ابھی تک ایجنڈا کلیر نہیں ہے لیکن سرکار نے تو دو دن کا ایجنڈا بزنس اڈوائزن میں کلیر کری دی ہے دیکھئے امیش ایک دو لائنے ہیں کل تک چو شخص یہاں سکت اکت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا تو یہ چیز جو ہے نا جو آج پردان منطری نے بولا اپنے باشن میں ایک سرکاسٹک پردانوں نے بات کہہ دی کہ روتے دونے کے لیے بہت سمیں ملے گا چھوڑ دیجئے رو تو آج پورا دیش رہا ہے رو کیوں رہا ہے کس بے روزگاری کی وجہ سے رو رہا ہے گیارہ سو روپے بارہ سو روپے کا سلنڈر خرید رہا ہے اس لیے رو رہا ہے دیش کے اندر آج آگ لگی ہوئی ہے مڑی پر میں محلاؤں کے اُسات میں کیا ہوا وہ آپ سب کو معلوم ہیں ڈوہ میں کیا ہوا آج کیسے لوگوں کو مارا گیا اور کیسے جاتی دنگے ہوئے سب کو معلوم ہیں کرناٹک کے اندر چناؤ سے پہلے کس طرح سے ہجاب حلال مندر مسجد کے جھگڑے کھڑے کیے گئے سب کو معلوم ہیں پنڈی تہرو کے بارے میں انہی مہودیں جو سودانشتر ویدی جی آدرنیہ راج سبہ سانسد بیٹھے ہوئے ہیں کس طرح کے بیان آدرنیہ نیرو جی کے بارے میں دیئے گئے ہیں جن کے سامنے آج پردان منطری سر جھکا رہے تھے یہ ٹرس کی ڈیفیشٹ ہے سرکار 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 کو اوپر وپکش کو بھروزہ نہیں ہے اس لیے یہ سندے کی بات ہر سمیں کھڑی ہوتی ہے کہ سرکار کیا کر دے گی لیکن آج کو پنڈیت نیرو کی تحریف بھی کری پردان منطری مودی نے اور وہ جنتہ کے رونے کی نہیں وہ وپکش کے رونے دھونے کی بات کر رہے تھے نہیں وپکش بھی تو دیش ہے 63% لوگ تو وپکش کے جو ہیں وہ اس دیش کی آبادی ہیں وہ کیا الگ سے آتے ہیں کہیں سے جو بھاج اپا کو ووٹ دیتے ہیں کیا وہی دیش ہے دیش یہ بھی تو ہے دیش کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بات پردان منطری نے کہی لوگوں کے دل میں کس طرح کے ڈر پیدا ہے کس طرح کے اپریہنشنز ہیں کیا جاتا تھا کہ ایجنڈا ڈسکس کرتے ہیں کیا جاتا تھا لوگوں کے پن میں ڈر ہے اس بل کے سب پکش میں ہے کر دیجئے بڑا اچھا وشہ ہے جانج کوریا نے بولا کانگریس بھی کی پکش میں ہے روی شروعہ تو بول رہا ہے وپکش بھی پکش کے اندر ہے لیکن ڈسکلوز کرنے میں کیا جاتا تھا ایک اپریہنشن کیوں بنا رکھا ہے ایک سرپرائز ایلیمنٹ کیوں کر رکھا ہے صدان شتر ویدی یہ ایک opposition کا valid point ہے answer that میں سمجھ نہیں پایا کہ انہوں نے کب کوٹ کیا میں نے کب پنڈیت نہروں کے بارے میں کوئی آپ پتی جنگ بات کہی ہے اگر میں نے کوئی نون فیکچول بات کہی ہو تو یہ مجھے بتا دے تو میں اس بات کے اوپر اپنے بیچار کرنے کو تیار ہوں پرنت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سرپرائز ایلیمنٹ کی کوئی بات نہیں ہے دیکھئے ایک بیوستہ ہوتی ہے سنسط کا ستر کا notification ہوتا ہے اس سے چار تین چار دن پہلے یا چار پانچ دن پہلے business advisory council کی meeting ہوتی ہے وہ ہوئی ایک دن پہلے سرو دلی بیٹھک ہوتی ہے وہ ہوئی اب جدی کوئی بھی بیل آنا ہوتا ہے تو بیوستہ یہ ہوتی ہے کہ cabinet کی بیٹھک ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے اس کے بعد جو بیل ہوتا وہ سنسط کے پاس آتا ہے اس میں کون سی بات ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑا سرپرائز ہے ہاں سرپرائز تو وہ ہوتا ہے امی جی کی دو ہزار چار میں جب ہم آٹھ سیٹوں سے چوک گئے تھے تو سونیا گاندھی جی نے سبھی دلوں سے اپنے نام پر پردھان منتری پت کے لئے سمرتھن کا پتھر لیا اور پردھان منتری پت کا دعویٰ کرتے ہوئے راشپتی بھون گئیں اور لاؤٹ کے آتے آتے سرپرائز ایلیمنٹ ہوتا ہے اور ڈاکٹر منموہن سنگھ پردھان منتری بن جاتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہوگا ایسے ہی نائنٹین نائنٹی ون میں سرپرائز ایلیمنٹ ہوتا ہے اچانک پی وی نرسی ماراو پردھان منتری بن جاتے ہیں انیس سو چوراسی میں سرپرائز ایلیمنٹ ہوتا ہے اور آجیب گاندھی جی پردھان منتری بن جاتے ہیں اور سرپرائز ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اندرا گاندھی جی ہوں گی گڑیا ہوتے ہوئے پردھان منتری بن جاتی ہیں اور سرپرائز ایلیمنٹ نائنٹین فورٹی سکس میں تھا کہ ساری کی ہمیں لگتا ہوگا کہ بیوستہ کو دھتا بنا بتا کے سرپرائز ایلیمنٹ ہوتے ہیں ہمارے آن جو